بٹی صاحب اس سے کوئی فرق پڑھے گا عمران خان کو کوئی فرق پڑھتا ہے ان چیزوں سے یا الٹا ہوں کو ان کی پاپلیرٹی میں ان کے لوگوں میں اضافہ ہوگا دیکھئے اس کے دو پہلوں ہیں پہلا پہلو یہ ہے کہ عمران خان ایزے سیاستدان لیڈر ایک ہی تھا میں تو قائد عظم کو مانتا ہوں اس کے بعد کوئی لیڈر نہیں آیا سیاستدان اچھا سیاستدان برا سیاستدان تو عمران خان ایزے سیاستدان ایزے رول موڈل اپنی جماعت کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اس پہ فرق پڑتا ہے جب سیتا وائٹ کا کیس آتا ہے جب آئشہ گرہ لئی کو الزام لگاتی ہے جب حاجرہ پانزئی کتاب لکھتی ہے جھوٹ بہت سارا جھوٹ لکھا ہوا ہے مجھے بھی پتا ہے لیکن جب اس طرح ہوتا ہے جب ریام خان کتاب لکھتی ہے جب خاور مانیکہ آتا ہے جب کوئی آن چودری آتا ہے اور اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ خاور مانیکہ کی گوائی اللہ معاف کرے میں تو اس کو یہ واحد شخص ہے کہ جس کو دیکھ کے مو پھرنے کو دل کرتا ہے کہ جو یعنی سمبل ہے ایک ایسے شخص کا کہ جو کیا میں کہوں میں آگے لفظ بھی نہیں بہت سکتا کہ اٹھائیس سال جو اس کی بیوی رہی بچوں کی ماں ہیں اس کو سر بزار نعلام کروا رہا ہے کوئی ڈگنیٹی ہوتی ہے گریس ہوتی ہے مر جانا چاہیے شرم سے جب اگر عمران خان اور تمہاری بیوی کے کوئی تعلقات تھے اور تم پھرے پھرے رہے تھے اور ساڑھے تین سال پونے چار سال یہ فردوس عاشق بھی اسی سسٹم کا حصہ تھی کیا پروٹوکول نہیں لے رہے تھے پاک پتن کے معنی قضاء اور کیا ان کو نہیں مل رہا تھا پہلی بات آن چودری ڈائری اٹھا کر پیچھے پیچھے پھر رہا ہوتا تھا ہر وقت اس کی شناخت کیا تھی آن چودری کے ساتھ بھی آج کر رہنماء لگتا ہے دل ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم ایسے رہنماء ہیں ہمارے ان کو بھی ہم نے رہنماء لکھنا اور ماننا پڑتا تھا کیا شناخت تھی کیا ایسیت تھی کیا اوقات تھی اور آج وہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے اور ایک گواہ بھگتا لی ہے نوکر اور نوکر بھی ایسا ہے کہ سب کچھ کر رہے تھے میرے لیے دروازہ کھولا ہوا تھا آئے دیکھے تاکہ بعد میں یہ قدرت اللہ کی عدالت میں میں بیان دے سکو کچھ شرم کرو کوئی اچھی چیز کرو یار کچھ حیاء کرو یہ ہم کہتے ہیں کہ اس سیاستدان کو کچھ شرم اور کچھ حیاء کرنی چاہیے کہ اپنا کریکٹر بہتر کرنا چاہیے وہاں ان کو جو ان کے مخالفین ہیں ان کو پکے موں کر کے اس پر باتیں کر رہے تھے شرم کرو کچھ حیاء کرو کیا آپ اس ملک کو دے رہے ہو اگلی نسل کو دے رہے ہو یہ ہے تمہاری سیاست یہ ہے تمہارا سیاسی مخالف اور اس سے لکھ لیں لکھ لیں ایک لکھ لیں آڈیوز نہیں آئی تھی عمران خان کی اس کے علاوہ کتنی چیزیں آئیں ہیں عمران خان کی اور آ جائیں آج کوئی نہیں مانے گا جس حال میں وہ ہے کوئی بھی نہیں مانے گا اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ویسے بھی اس ملک میں اخلاقیات کی کوئی امیل کوئی امیل سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ تو لہذا کوئی یہ مانے گا مانے گا صاحب کا انٹرویو ہے عمران خان یا اپنی صاحب کا بیوی کے حوالے سے یا ان کے آج ملازمی کا بیانل ڈسکس ہو رہا ہے یہ ٹوٹرل الزامات ہیں یہ کوئی ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کے تعلق تھا یا نہیں تھا یہ تو عدالت میں جب ہوگا اور پتہ نہیں کیوں ہوگا اور کس طرح ہوگا وہ جب کی بات ہے اور بشرا صاحبہ یا مانے گا صاحب یا بشرا صاحبہ اس میں کامران صرف اس سے پہلے کہ یہ دیکھیں ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر کچھ رشتوں کے کچھ تقاضی ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمیں اب یہ نہیں پتا ہے اس اچھا کہ جھوٹا ہے کیونکہ مانے گا نے پہلے کچھ کہا تھا اب کچھ کہا کچھ ہماری معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہیں وقت کی قلت گئے اور ان معاشرتی ذمہ داریوں میں سیاست دان اگر اس کو بریج کرتا ہے تو اس پہ ہوتا ہے سوال دیکھ نیاری صاحب آپ کے نزدیک اس طرح کی حرکتوں سے جو بیانات آ رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا امران خان کو یا ان کی پاپلیریٹی کو یا فرق پڑے گا کامران ویسے تو کسی بھی سیاست دان کے بارے میں ایسی گفتگو جس میں وہ عدالت کے اندر بیان ہلفی ہوں یا ایک عدالت کی پروسیڈنگز ہوں یا پورے پاکستان کے سارے نیوز چینلز کی بریکنگ نیوز ہو تو میرا خیال ہے کہ شاید میں اس کو ڈسکس بھی کروں اسے بات بھی کروں امران خان صاحب کی شخصیت کے ساتھ میرے کئی تعلقات ہیں اور بہت سارے اس سے اُڑکے میرے لئے نو گو ایریاز ہیں میں اس پہ ایک حرف بھی بات نہیں کروں گا رائٹ میں نے آپ صرف جانا چاہ رہا تھا کہ اس سے امران خان کی پاپلیریٹی کو کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑے گا میرا تو یہ سوال تھا بسکلی جو بھی حملے ہو رہے ہوں میں اس اینگل سے کرنے ہی نہیں چاہتا میری ایک اپینین ہے جس کو میں بلکل بیزار ڈسکس ہوگی اور وہ میں کرنے نہیں چاہتا ہوں لیکن کوئی اور ٹیٹر ہوتا تو میں بلکل کھل گے کرتا کیونکہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو رشتے ہوتی ہیں نا مثلاً آپ کا جو قریبی رشتہ اللہ تعالیٰ اس ایسے عطاب سے بچائے کہ میری بیوی میرے بارے میں گواہ بن کیا آئے پھر لوگ یہ نہیں کہیں گے یا سو سال بعد جب لوگ میری شخصیت کے ویلیوشن کر رہے ہوں گے پولیٹیشنز ایسے لوگ ہیں کہ ان کی لائف جوتی ہے لارجر دن ان کی جو ہوتی ہے لارجر دن لائف ہوتی ہے یہ کوئی پرفارمر نہیں ہے کہ سٹیج سے اترے یا کرکٹ کی گراؤنڈ سے نکنے تیس چالی پچاس سال بعد یہ بھول بھلیوں میں چلے جائیں گے یہ بچہ سکہ کی اڑھائیس میں دن کی حکومت بھی قیم رہی جو ہے اس کے بارے میں بھی پورا کرائے گا اور ملیہ خاندان میں محمد شاہ رنگیلہ اور بادشاہ زفر اور اورنگ زیو علمگیر سب کھائے گا بڑوں کو چھوٹنگا تو اس لیے میرا خیال ہے کہ بڑا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے تو اس میں امپیکٹ سار یہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کافی دیر سے بلکہ ٹھیک آپ کا پوائنٹ آگے